بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگریکلچر ایولویشنز سنبی اس ویڈیو میں ہم جو سرسوں کی تاثرین پچھلی ہفتے کی رپورٹ ہاں شیئر کریں گے کہ پچھلی ہفتے اس کی کیا پوزیشن رہی سندھ اور پنجاب اس کے ریٹ بڑھے یا کم ہوئے اگر زیادہ ہوئے تو وہ کتنا جو ہے ریٹ میں زافہ ہوا اور اس کے علاوہ مکہی اور سروج مکہی کی جو تاثرین پوزیشن تھی پچھلی ہفتے کی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن کسان بھائیو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ڈیم کا ایسا بن جائیں تاکہ آنے والے اس طرح کی مزید معلومات آپ تک پہنچ رہیں تو دوست اور کسان بھائیو انٹرنیشنل تیل میں تیزی کی وجہ سے مقامی تیلہ اجناس کے ریٹس بھی تیز ہوئے اس میں تیزی دیکھی گئی اور اس میں سرسوں کے ریٹس میں تقریباً پچھلے ہفتے سو سے اکسو پچاس رپے فیمن کی تیزی ریکارڈ کی گئی اور ریٹس تقریباً پچونسو سے بڑھ کر ٹھائم سو رپے تک کر ریکارڈ کی گئے اور سی طرح پنجاب میں سرسوں کی ریٹس کی بات کرنا تو وہاں پر بھی تیزی ریکارڈ کی گئی اور ریٹس تقریبا پچھلے ہفتے پانچہ سارسو سے بڑھ کر چھے سارسو روپے کی سطح پر پہنچ گئے تھے اور پلانٹ ملتان کے ریٹس کی بات کے نتب وہاں پر تقریبا دو سو پچاس روپے فیمن کی تیزی ریکارڈ کی گئی اور اس کلابہ نئی سورج مکھی کے ریٹس بھی تقریبا پانچہ سارسو سے لے کر پانچہ سو پچاس روپے ریکارڈ کیے گئے اور اس کلابہ مکھی کے ریٹس بھی تقریبا پانچہ سو سے اٹھارہ سو ایسی روپے کے حساب سے ریکارڈ کیے گئے تو دو سو اور کسان پر یہ چھوٹی سے مختصر سے جو آپ اپ ڈیٹ آپ سے شرک کر دی گئی ہے کہ پچھلے ہفتے میں سرسو سورج مکھی اور مکھی کی کیا پوزیشن رہی کیا زافہ ہوا کیا مندی ہوئی اس حوالے سے مکمل آئیڈیا آپ سے شرک کر دے گئے ہے اور انشاءاللہ گائے بگئے آنے والے دنوں میں جو اس کی تاستری ریپورٹس ہوں گی سرسو کے حوالے سے اور مکھی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے شرک کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ڈیم کیسا بن جائیں تاکہ آنے والے اس طرح کی مزید معلومات آپ تک پوائنٹی رہیں اور اگلی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ